اتیت کی سنہرا یادے ایک دن کی بات ہے کالج میں نئے پروپیسر آئے ہوئے تھے سارے بچے ان کا لیکچر اچھے سے سون اور سمجھ رہے تھے بے ان کے پوچھے ہوئے سوالوں کا جواب بھی دے رہے تھے لیکن سیام اکیلا ایسا چھاتر تھا جو اتنے سارے خوض بچوں کے بیچ میں چپچاپ اور گھنسوم بیٹا ہوا تھا پروپیسر نے اپنے آنے کے پہلے ہی دن یہ چھاتر کو نوٹیس کر لیا پر کچھ کہا نہیں ایک دن پروپیسر نے سیام کی اوپر دھیان دیا تو انہیں محسوس ہوا کہ جب سے وہ آئے ہیں سیام کو انہوں نے کافی بچوں کی طرح خوش اور سائب نہیں دیکھا ایسے ہی کچھ ایک آدھ مہینے بیٹ گئے ایک دن انہوں نے لیکچر ختمہ ہونے کے بعد سیام کو اپنے آفیس میں بلوایا سیام دویدہ میں تھا کہ پروپیسر اسے کیوں بلا رہے ہیں آفیس میں پہنچنے پر پروپیسر نے اسے بیٹھنے کو کہا اور بیٹھتے ہی انہوں نے پوچھا کیا بات ہے تم ہمیسہ اداس کیوں رہتے ہو کسی چیز کو لے کر پریشان ہو کیا اگر چاہو تو تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو سیام تھوڑے دیر سوچ کر ہچکشاڑ بھری آواز میں دھیرے سے بولا سر وہ وہ میں اپنے عطیق کو لے کر پریشان رہتا ہوں جس کی وجہ سے میں اپنی جندگی نارمل طریقے سے نہیں جی پا رہا ہوں پروپیسر نے سیام کو اگلے دن سیام کو اپنے گھر ڈینر پر بلایا سیام نے سیر جھگا کر ہامی بھری اور اگلے دن سیام کو پروپیسر کے گھر جہاں پہنچا پروپیسر نے کھانا مانگوایا کھانا کھا لینے کے بعد پروپیسر نے سیام سے سکنجی پینے کو کہا اور کچن میں جا کر دو گلاس سکنجی بنا کر لے آئے سیام منع نہ کر شکا سیام نے گلاس ہاتھ میں لے کر جیسے ہی یہ گھوٹ لیا ادھک نمف ہونے کے قارن اس نے عجیب سا موہ بنایا یہاں دیکھ پروپیسر نے پوچھا کیا ہوا سکنجی پسند نہیں آئی نہیں سر ایسی بات نہیں ہے بس سکنجی میں نمک تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے سیام نے جواب دیا پروپیسر اسی تاہ میں تھے انہوں نے کہا ارے اب تو یہ بیکار ہو گیا لاؤ گلاس مجھے دے دو ماں اس سے پھیک دیتا ہوں پروپیسر نے گلاس لینے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا لیکن سیام نے منع کرتے ہوئے کہا نہیں سر تھوڑی یہ زیادہ ہے میں پی لوں گا تھوڑی چینی ملا کر اسے پھر سے مٹا کیا جا سکتا ہے سیام کی یہاں بات سنگ پروپیسر گمبر ہو گئے اور بولے صحیح کہا تم نے کی تم سکنجی کو سمبھال لوگے نمک زیادہ ہونے پر بھی لیکن اس سے سمجھ تو لو یہاں نمک تمہارے برے دنوں کا سہارہ اپنا انبوہ ہے جسے تم سکنجی کے نمک کی طرح اب تک سمبھالتے آئے ہو پر مٹاس پھر کر نہیں بلکہ برے دنوں کی کڑاوٹ کے ساتھ لیکن جیسے ہم ہمیشہ یاں زیادہ دنوں تک لگاتار کڑویں سکنجی نہیں پی سکتے اس سے ہمارا سواستے بگڑ سکتا ہے بلکل اسی طرح ہماری زندگی بھی کڑو ہارٹ میں نہیں کٹ سکتی تمہیں سکنجی کو مٹاس کرنے یہ ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں بھی مٹاس لانے ہوگی تھاکہ تم خوش رہ سکو ہم سب کی زندگی میں برا سمائے آتا ہے جیسے نمک کو سکنجی سے باہر نہیں نکال سکتے پر چننی ملا کر اس کی کڑھاٹ کو کم کر سکتے ہیں ویسے ہی تم ان برے انبوہوں کو بھی جیون سے الگ نہیں کر شکتے پر زندگی میں اچھے پولوں کو جڑ کر اسے ہی مٹا کر شکتے ہیں پروپیسر کی بات سیام کی سمجھ میں آ گئی تھی اس نے سوچا وہاں اپنے عتیس سے جھجنے کی ویکار کو زیس کر رہا تھا اور اس کے چکر میں اس نے اپنی آج کی خوشیوں کو نظر انداز کر رہا تھا اس نے نچے کیا کہ اب وہاں بیتی باتوں سے پریسار نہیں ہوگا اور اپنی زندگی میں ہمیسا خوش رہے گا موسیقی 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 موسیقی